پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ مومن کافر نیک بد سب کو نوازتا ہے اور نوازنے کے تین عنوان ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ ان کو جو ہے وہ رزق دیتا ہے دوسرا ان پر شفقت اور محبت کرتا ہے اور تیسروں کو بلاؤ اور آفتر اور مصیبتوں سے بچاتا ہے اور آپ جانتے کہ دنیا میں یہ تین ہی عنوان ایسے ہیں کہ جو ساری کی ساری زندگی کے راحت و آرام کا خلاصہ ہے اور رحمان ذات جو ہے مومن کافر کو بلا تفریق عمومی طور پر رحمت عطا کرتی ہے تو یہ وہ رحمان ہے یہی وجہ ہے کہ رحمان صرف اللہ ہی کی ذات ہے کسی اور کو رحمان کہہ ہی نہیں سکتے کیونکہ جس درجہ کے رحمت جس عمومی طریقے سے اللہ نشاور کرتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی ذات کر ہی نہیں سکتی اس لئے اللہ کی غیر کا نام رحمان رکھنا جائز ہی نہیں ہے یعنی اگر کوئی اپنا نام رحمان صرف رکھنا چاہے وہ جائز نہیں بلکہ اس کو عبد الرحمان رکھنا پڑے گا کہ رحمان کا بندہ لہذا یہ اس قدر خصوصی نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اس کے لئے جو رحمت ہے وہ رحمت ذاتی ہے یعنی وہ ایسی اضافی رحمت نہیں ہے کہ کسی پر ظاہر ہوگی تو اس کو رحمان کہیں گے بلکہ وہ رحمت کرے یا نہ کرے اپنی ذات کے اعتبار سے ہی رحمان ہے اور رحمت اس کی ذات کا حصہ بن گیا ہے اس لئے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غزب پر اللہ کی رحمت غالب ہے اس قدر رحمان بلکہ عبدالعب نے مبارک رضی اللہ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس سے مانگا جائے تو عطا کرے نہ مانگا جائے تو ناراض ہو یعنی مانگنے پر خوش ہوتا ہے نہ مانگنے پر الٹا ناراض ہوتا ہے تب بھی تربیزی کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے مانگے جو نہیں مانگے اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے جو مانگے اس سے خوش ہوتا ہے مَلَّمْ يَسْلِ اللَّهِ يَغْزِبَ عَلَيْهِ جو اللہ سے سوال نہ کرے اللہ سے دعائیں نہ مانگے تو فرمایا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں تو رحمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اس قدر رحمت والا ہے کہ وہ مومن کافر کو بلا تفریقی عطا کرتا ہے یہ وہ رحمان اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات جو ہے وہ رحمان ہونی سکتی اور جہاں تک جو ہے اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے اس کا ایک فائدہ ہے کہ اگر دل کی غفلت ہے مطلب انسان کے خود میں یا عزیز و عقاربی شہداروں میں شہر میں بچوں میں دل کی غفلت اور دل کی غفلت کے انتیجے میں نہ دین میں دل لگتا ہے نہ دنیا میں دل لگتا ہے نہ جو ہے وہ نیکی میں دل لگتا ہے نہ کسی اور کام میں دل لگتا ہے تو انسان آوازار رہتا ہے تو یہ غفلت دل کی غفلت اصل میں پیدا ہو جاتی ہے اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ اگر ہر نماز کے بعد ایک سو ایک دفعہ پڑھ کے اس شخص کے لیے دعا کی جائے یا پانی بھی دم کر کے پانی اس کو پلائے جائے تو اکتالیس دن پابندی سے کر لیں تو اس کے دل کی غفلت آوازری ختم ہو جاتی ہے اور وہ کام کا ہو جاتا ہے یہ اس کا فائدہ اور دوسرا فائدہ ہے کہ کسی کو بھولنے کا مرز ہے نسیان ہے ایک تو ہوتا ہے نا قوی حافظہ چاہیے ایک ہے حافظہ صحیح لیکن بندہ بھول جاتا ہے دنیا کے بکھیڑوں کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے تو نسیان کا مرز لاحق رہتا ہے اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک سو دفعہ روز پڑھ کے اپنے پر دم کر لیں اور پانی بھی دم کر کے پانی پی لیں اور سیونٹی ون ڈیز پابندی سے کر لیں تو کسی بھی قسم کا نسیان جو ہوگا وہ رفع ہو جائے گا ختم ہو جائے گا یہ اس میں تاثیر ہے اور تیسرا اس کا فیدہ یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان کی دنیاوی معاملات درست نہیں ہوتے کاروبار ہے تیجارت ہے ملازمت ہے کئی نہیں کئی کوئی اٹکن آ جاتی ہے دین نہیں دنیاوی معاملے دنیاوی معاملوں میں رکاوٹ نہیں آتی اس کے چلتا نہیں کام اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ یہ ہر نماز کے بعد ایک سو پچیس مرتبہ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کا ورد کریں اور اس کے بعد دعا کر لیں اولا خی گیار مرتبہ دروشی تو دنیا کے کوئی معاملے کبھی رکیں گے نہیں انشاءاللہ جو چاہے گا پورا ہو جائے گا یہ اس میں تاثیر ہے اور ایک فائدہ اس کے اگر کوئی شخص بد اخلاق ہے اخلاق اچھے نہیں ہیں بچہ ہے یا ہزبینڈ ہے یا کوئی بھی عزیز و قریب میں سے کوئی ہے اس کے اخلاق اچھے نہیں اس کا طریقہ ہے کہ اس شخص کا جو نام ہے اس نام کے عداد نکال لیں کتنے بنتے ہیں تو علم العداد کے اعتبار سے اس کے نام نکال لیں مطلب میرا نام منیر آمد ہے اب منیر کے تین سو ہیں اور جو آمد کے تریپن ہے تو تین سو تریپن بن گیا تو تین سو تریپن دفعہ روزانہ یہ اس کا ورد کریں یا رحمانو یا رحمانو کا کر کے پانی دم کر کے یا کسی میٹھی چیز پر دم کر کے اس کو کھلا دیں فورٹی ونڈیز پابندی سے کر لیں جیسا بھی بد اخلاق ہوگا اللہ تبارک وطہر اخلاقی حسنہ سے منور کر دیں یہ اس میں تحصیم بات اور اگر کسی کوئی عداد کا علم نہیں ہے پتہ نہیں ہے تو پھر وہ تین سو تیرہ دفعہ پڑھ لیں اچھ اولہ سے گیارہ مرد دروشی فساد تین سو تیرہ دفعہ پڑھ کے اس بچے کو پلانے شروع کر دیں انشاءاللہ ویسی گھر میں والدین کو چاہیے بچوں کو شروع سے پلاتے رہیں تو شروع سے اچھے اخلاق پر انشاءاللہ ان کی اٹھان ہوگی اور معاشرے کے بہترین انسان بنیں گے یہ فائدہ اور ایک فائدہ بڑا زبردست ہے کہ بخار اور آج کر یہ کرونا وائرس کا حوال سے بخار چڑھتا اور بخار یہ ایک مہین علامت ہے اور سخت بخار جو اس میں تو بہت زبردست تاثیر ہے اس میں اس کا طریقہ یہ کہ ایک چھوٹے سے کاغذ کی پیس پہ الرحمان لکھیں لکھیں ایک گلاس کوٹور پانی کے اندر وہ نام ڈال دیں اور اب ایک سو پچیس مرتبہ یا رحمانو یا مار رحمانو کا ورد کریں اول آخی گیان مرتبہ دروشیب کے ساتھ اس پانی پہ پھونک دیں اب اتنی زیر میں وہ پانی وہ نام بھی ڈیزال ہو جائے گا وہ کاغذ نکال دیں وہ جو پانی ہیں وہ بخار والے کو پلا دیں کیسا بھی بخار ہوگا تین دن میں ٹوٹ جاتا ہے اور آج کل کرونا ویرس کے حوالے سے زبردست فائدہ مند چیز ہے یہ اس کا فائدہ ہے اور ایک یہ ہے کہ بسوقت انسان چاہتا کہ یا زندگی میں اچھی چیزیں نظر آئیں کوئی بری چیز نظر نہ آئے گھر میں آؤ اچھا محول نظر آئے آفیس جاؤں خوبصور محول رہے کوئی ایسی بدمزگی نہ نظر آئے اس کو چاہیے ہر وقت یا رحمانو کا ورد رکھیں کبھی کوئی عمر مکروز اس کے سامنے نہیں آئے گا ہر وقت یا رحمانو یا جب بھی یاد آئے اس کا فید رکھے تو کسی جگہ پہ جائے کبھی ایسی کوئی چیز دیکھنے کو نہیں ملے گی یا سننے کی ملے گی جس سے اس کو عذیت و تکلیف ہو انشاءاللہ خوشی اور رہتی کی خبریں اس کو ملیں گی اور انشاءاللہ اس سے خوشباز زندگی گزارے گا یہ اس کے فوائد حضرت آپ خواب میں بھی بتائیں پھر میں سوال کروں گا خواب کے حوالے سے خواب کے حوالے سے تو یہ ہے کہ رحمان جو ہے اگر صورت رحمان کے حوالے سے الرحمان کا لفظ کو سن لیا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دین دنیا کی دونوں طرح کی رحمتیں عطا کریں گے دین دنیا کی رحمتیں عطا ہوگی اور اس کا مطلب دین دنیا کے حوالے سے کوئی رکاوٹ ممانے ہیں وہ ساری رکاوٹ ممانے اس کے دور ہو جائیں گے بہت خوب حضرت آپ نے تقریباً ساتھ باتیں بتائیں ایسی جس سے کہ انسان کی زندگی سور سور دی ہے آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر دل میں غفلت ہو تو اس کو کیسے صاف کریں اگر کاروبار میں رکاوٹ ہو تو اس کو کیسے بہتر کریں اور اگر فرض کریں کہ شوہر یا بیوی بد اخلاق ہو تو ان کو کیسے بہتر کریں اچھا اس طریقے سے اگر میں یہ کہوں کہ فرض کریں کہ ایک سو پچیز دفعہ نماز کے بعد پڑھ کے ان سب چیزوں کے لیے دعا کر لے آدمی تو کیا یہ جائز ہے بلکل صحیح مطلب ساری دعائیں مان لے کہ دل بھی میرا صاف رہے میرے بچوں کا دل صاف رہے اسلام کی طرف رہے میرے کاروبار میں ترقی رہے اور مجھے روزانہ اچھا روزانہ اچھا دن دیکھنے کے لیے تو ورد جاری رکھے بلکل بلکل ٹھیک ہے ورنہ باقی چیزوں کے لیے یہ نماز میں پڑھ کے ایک سو پچیز دفعہ کر کے یہ کام کر لیں تو زندگی بلکل آسان ہو جائے گی راست مختصرہ شارٹ کٹ اور شارٹ کٹ ہو گیا اور بخار بھی ٹھیک ہو گیا جو اگر بیمار ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو گیا تو یعنی اگر ہم یہ کام روزانہ کر لیا کریں اللہ کے بھی نزدیک رہیں اور دنیا میں بھی خوش رہیں یہی بات ہے نا یہی خلاصہ یہی یہی خلاصہ بہت خوب حضرت یہ باتیں ہیں جو آپ لے کے آتے ہیں اور یہی باتیں جو کہ عام کہیں کتابوں میں نہیں ملتی ہیں کہیں اور جگہوں پہ بہت ہیں فیس بک غارہ پہ دیکھنے میں لیکن کہیں ایسی چیزیں نہیں ملتی ہیں یہی یہی جو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یہ مفتی منیر احمد اخون صاحب کون ہیں یعنی آپ کو جانتے بوچھتے انہوں نے پوچھا یہ کون ہیں مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ایسے بیان لاتے ہیں یا ایسی باتیں کر جاتے ہیں یہ کون انسان ہیں تو یہ تجسس ہے لوگوں کا بہرات بہت خوب بہت شکریہ